بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان میں تعلیمی اداروں کا سب سے بڑا ادارہ ہے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کا سربراہ کیا ہے ایچی سی کے جانب سے مرد اور خواتین کے لیے بے شمار زبردست جوپس کا اعلان کر دیا گیا ہے تو اگر آپ لوگ یہ مکمل ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں آپ میری ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا میں آپ لوگوں کو اپنے اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل سمجھاؤں گا اور اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ بھی سمجھاؤں گا تو ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہوئے اور اس طرح کی ویڈیوز آپ ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر دیں تاکہ ڈیلی آنے والی اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں اور آپ جوب کے لیے سب سے پہلے اپلائی کر سکیں تو اب چلتے ہیں جوب سے متعلق تفصیلی معلومات لینے کے لیے اور جانتے ہیں کہ اچھی سین میں کس طرح کی جوبز ہیں اور آپ لوگ اچھی سی کی جوب کے لیے اپلائی کیسے کریں گے تو اچھی سی کی جوب پر اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگ اپنے کسی بھی براؤزر میں جائیں گے اور اس براؤزر میں جا کر آپ لوگ ٹائپ کریں گے ہماری ویب سائٹ کا نام جوبز روزانہ جیسے ہی آپ گوگل میں گئے گوگل میں جا کر آپ لوگوں نے جوبز روزانہ لکھا اور جوبز روزانہ کے نام کے اوپر کلک کیا تو آپ لوگوں کے سامنے ہماری ویب سائٹ ہے جوبز روزانہ یہ اپن ہو جائے گی اور اس ویب سائٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے اور ان جوبز کو دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگ اپنے جوب کو اپنے تعلیم کے لیہاں سے میچ کر کے جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں گورنمنٹ جوب میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھی سی پنجاب جوب 2020 آپ لوگوں نے جوب کے فرس سائٹل کے اوپر کلک کرنا ہے اوپن ان نیوکروم ٹیپ آپ اس کو کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو اوپن ان نیوکروم ٹیپ کریں لوگوں کے سامنے جوب سے متعلق جو تفصیلی معلومات ہوں گی اچھی سی نے جو اعلان کیا ہے جوب کا اس کے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے فیرس سائف کے سامنے آ جائے گی یہ مکمل ڈیٹیل ہے جس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ اور جوب دیکھنا چاہتے ہیں موسٹ ریسنٹ جوب کے اوپر کلک کریں گے مزید جوب آ جائیں گے گورنمنٹ جوب کے اوپر کلک کریں گے اور جوب اوپن ہو جائیں گے ایڈوکیٹرز کی جوب کے اوپر کلک کریں گے ایڈوکیٹرز کی جوب بھی آ جائیں گے جوب لوکیشن لکھا ہوا ہے لاہور جوب پوستی ڈیٹ آج کی ڈیٹ میں پوست کی گئی ہے نیوز پیپر کا نام نوائے وقت ہے لاسٹ ڈیٹ ٹو اپلائی اکتی ساٹھ دو ہزار بیس ہے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایڈوکیشن جو ہے وہ ماسٹر ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں جوب کے ڈگری جو ہے گورنمنٹ کی جوب ہیں جوب ٹائپ کنٹریکٹی ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر کی جوب ہیں اسیسٹن ڈائریکٹر کی جوب ہیں اور لیکچر آر کی جوب اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو لیکچر آر کی بھی جوب ہیں تقریباً چار ہزار سے زیادہ تو آپ لوگ لیکچر آر کی جوب کے لیے بھی آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر کلک کرنے کے بعد اب یہ دیا گیا ہے ایڈریس اب بات رہ جاتی ہے اپلائی کرنے کے طریقے کی وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہوں ذرا توجہ سے سن لیجئے گا اپلائی کرنے کے لیے دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے جانا ہے اس سائٹ کے اوپر www.panjab.gov.pk میں اس کی ویب سائٹ پر جاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آل لائن اپلائی کرنا ہے آل لائن اپلائی کا میں بھی آپ کو سمجھانے لگا ہوں پہلے میری بات سننے آل لائن اپلائی کرنے کے بعد آپ لوگ اپنے تمام ڈاکومنٹس کی فوڈو کا بھی کروائیں جو ان کو اٹس کروائیں گے اٹس کروانے کے بعد آپ لوگوں نے جو اڈریس دیا گیا ہے اس اڈریس کے اوپر بھیجینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے بھیجنے سے پہلے آپ لوگوں نے ایک ہزار روپے کا ڈرافٹ بنوانا ہے ڈرافٹ بنوانے کے بعد آپ نے بینک آف پنجاب میں جانا ہے جس براج کا کوٹ 0320 ہوگا اس براج میں جانا ہے یہ اکاؤنٹ نمبر موجود ہے اس اکاؤنٹ نمبر کے اوپر آپ نے ایک ہزار روپے کا جو وہ چلان فیس ہے وہ آپ لوگوں نے جمع کروانی ہے مزید اکاؤنٹ نمبر کلیئر کرنے کے لیے آپ لوگ نیچے اشتہار سے کلیئر کر سکتے ہیں کیونکہ لکھنے میں بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے اشتہار میں غلطی کی گنجائی جو ہے وہ میرے حساب سے بلکل بھی نہیں ہوتی اس لیے اشتہار میں آپ لوگ اکاؤنٹ نمبر ضرور دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آپ لوگ آن لائن اپلائی کیجئے گا چلان پی پی کیجئے گا ڈرافٹ بھی آپ لوگوں نے ڈاکومنی سے لگا کر آپ لوگوں نے جو ایڈریس دیا ہوا ہے اس ایڈریس کے اوپر آپ لوگوں نے لازمی بھیجنا ہے اب چلتے ہیں اپلائی آن لائن کیسے ہوگا www.punjabhec.gov.p اب لیکھ لیتے ہیں گوگل میں جا کر دوبارہ پی ایم لوگ دوبارہ گوگل میں آئے اور گوگل میں آنے کے بعد آپ لوگ یہاں پر لکھیں گے www.punjabhec.gov.p جیسے ہی یہ لکھا تو آپ لوگوں کے سامنے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی جہاں پر آ کر آپ مزید انفارمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں یہ ویب سائیڈ ہے دوستو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں اپلائی آن لائن کرنے کا یہاں پر یہ آ رہا ہے انٹرنیشنل سلائیڈز آرچیوز میں آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ آ رہا ہے اسٹوڈنٹ الٹس کے مطالق یہ آ رہا ہے تسلی سے دیکھ لیتے ہیں پتہ لگ جائے گا سارا اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہوتی اپلائی ہی کرنا ہے نا آن لائن تو دوستو وہ اپلائی ہو جائے گا اس میں وہی پریشانی والی بات بالکل بھی نہیں ہے نا آپ لوگوں نے اس کے مطالق پریشان ہونا ہے چلیں جی یہاں پر آ جائیں یہاں سے آ کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ای پورٹر ہو جائے گا کنٹیکٹرز ہو جائے گا پبلیشنز ہو جائے گا ہومت ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگ پنجاب اکیڈمی کو فائر انٹرنیشنل پروگرام ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ جابز کا جو اعلانے وہ آج ہی کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آج اپلائی آن لائن کا بٹن نہ دیا ہو تو کل تک اس کا اپلائی آن لائن کا بٹن جو ہے وہ لازمی آ جائے گا تو آپ لوگ وہاں سے کے اوپر کلک کر کے آپ لوگ وہاں سے اپلائی جو ہے وہ لازمی کر سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ لوگوں کو آن لائن اپلائی کرنا نہیں آئے گا تو آپ لوگ مجھ سے کمیٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا میں وہاں آپ لوگوں کو اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ دوبارہ بھی سمجھا دوں گا اس میں ہوگی پریشانی والی بات تو ہے نہیں تو میں اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے ڈیلی لے کر آتا ہوں تاکہ آپ لوگ جاب کے لئے اپلائی کریں آپ لوگ جو ہے وہ برسر روزگار ہو جائے اور روزگار حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ مجھے دعائیں بھی دیں اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھا کریں کم سے کم مجھے اتنا بتا دیا کریں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ویڈیو کتنا آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فول ہوئی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو موسیقی